بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشنگ پر فارمشنگ دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی یوسفول آٹوکیٹ کے اندر کراس سیکشن ڈرا کرنے کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ اس چیٹ کے اندر کراس سیکشن کیسے ڈرا کر سکتے ہیں ایک ہی آٹوکیٹ کی وینڈو کے اندر آپ نے کراس سیکشن کیسے ڈرا کرنے ایک لیے روڈ اینڈ کنال کراس سیکشن in one آٹوکیٹ شیٹ تو ایک شیٹ کے اندر آپ نے یہ سارے کراس سیکشن کیسے ڈرا کرنے اس ڈرا کر سیکشن ڈا use ڈس کمانڈز in آٹوکیٹ تو آٹوکیٹ کے اندر جو ڈس کی کمانڈ ہوئے گی اس کو میں اس کو مطالب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کے کراس سیکشن آپ کیسے اس کے اندر ایک آٹوکیٹ کی چھیٹ کے اندر سارے کراس سیکشن کیسے بنا سکتے مینوالی طور پہ تو یہ اس کے مطالق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میرے پاس پورے کراس سیکشن بنے میں ہیں یہ اس کے زیرو زیرو اور یہ فیفٹی فیفٹی میٹر کے اوپا ہے فیفٹی اس کے بعد یہ ہنڈیڈ والا کراس سیکشن ہے میرے پاس اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس اتر ون فورٹی آہ ون آہ ون فور فائیب زیرو کا ہے یہ ٹو ہنڈیڈ کا ہے اور یہ ادھر اسی طریقے 250 کا ہے ہمارے پاس کراس سیکشن اور 300 کا تو یہ کراس سیکشن کو آپ کیسے اس طرح ایک لین کے اندر بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ آپ کیسے لگائیں گے کیسے بنائیں گے تو یہ پوری ویڈیو اس کراس سیکشن کے مطالق ہوئے گی کہ آپ یہ کراس سیکشن کو کیسے ملٹیپل کراس سیکشن کو ڈیفرنٹ ٹیپ کراس سیکشن کو ایک آٹو کائٹ کی ویڈیو کے ادھر آپ بنا سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو سب سے پہلے ادھر سے میں ایک کراس سیکشن کا ادھر سے بلاک بنا دیتا ہوں اور اس کو میں آپ کو ادھر پلاٹ کر کے بتاؤں گا بلاک کا نام ہے کوئی ایکس وائی زیڈ ادھر سے رہ دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کراس سیکشن ہے زیرو پلاس زیرو زیرو والا ہے اس کا میں بلاک بنا دوں گا ادھر اور اس کو موقع کر دیتا ہوں اور دس اس کو میں نے کاپی کر لینا ہے کاپی کلیپ بورڈ کو پر آگنے کے باہر آپ نے دس سے کاپی کر لینا ہے اور نیو آٹو کائٹ کی ویڈوک اوپر آپ نے آ جانا ہے تو ادھر سے میں اس کو پیسٹ ایز ایز ای اوریجنل کوارڈنیٹس جیدر اب یہ اپنا اوریجنل ہے تو میں پیسٹ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ میرے پاس یہ ادھر سے موو ہو کے آیا ہوا ہے اور یہ آگے لے گا بھائی زیرو کراس سیکشن مرپاس یہ سینٹر لینڈ یہ جا رہی ہے تو یہ کراس سیکشن ادھر بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جس طرح یہ یو سی ایس کی کمانڈ کے ذریعے ہم نے بنائے ہوئے تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سب سے پہلے میں اس کو موو کراتا ہوں اس کے اوریجنل کوارڈنیٹس کے اوپر میں اس کو موو کی کمانڈ لے لوں گا اور ادھر سے میں نے اس کو سیلیک کر لینا ہے اس کے جو زیرو والا پوائنٹ ہے ادھر سے اس نیم میں سکان کر کے اس کو موو کرتا ہوں زیرو کاما سیون ون فائیف پوائنٹ زیرو زیرو کے اوپر تو یہ کراس سیکشن میرا اوریجنل کوارڈنیٹس کے اوپر ادھر پلاٹ ہو جائے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جون سا بھی الیویشن تو ادھر سے میں اس کی آئی ڈی کی کمانڈ لیتا ہوں اس کا الیویشن میں نے اسے ٹیٹ کر لوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ زیرو زیرو اور سیون ون فائیف پوائنٹ زیرو زیرو کو پر پورا ہمارا یہ کراس سیکشن بنا ہوا ہے تو اس کراس سیکشن کو ہم اسی طریقے سے ادھر مختلف جگہوں کے اوپر کیسے ہم پلاٹ کر سکتے ہیں اس کو موو کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پورا کراس سیکشن ہمارا اوریجنل کوارڈنیٹس کے اوپر ہے میں ادھر سے آئی ڈی کی کمانڈ لے لیتا ہوں تو نیچے آپ کو نظر آئے گا زیرو 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 اس کا الیویشن ہو دی پورا ہمارا جو آٹو کارٹ کے کراس سیکشن بنا ہوا ہے یہ بلکل اوریجنل کوارڈنیٹس کے اوپر ادھر بنا ہوا ہے تو ہم نے اس کو یو سی اس کے اوپر ساپ سے ہم نے اس کو کیسے موو کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کو ادھر سینٹر لینڈ کے اوپر ادھر موو کرنی ہے جو آپ کو دین لینڈ نظر آ رہی ہے یہ ہماری زیرو والی لینڈ جا رہی ہے پہلے ہم نے اس کو اوپر لے گے جانا ہے اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کو پر بھی کمانڈ میں تعلق میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سب سے پہلے ادھر سے یو سی اس کی کمانڈ ٹائپ بار کمانڈ بار کے اندر ٹائپ کرنی ہے یو سی اس اور آپ نے ادھر ڈبیو کرنا ہے ڈبیو جو کریں گے تو یہ آپ کا اوریجنل جو آپ کا یو سی اس ہوئے گا جس کو پر یہ کراس سیکشن بنا ہوا ہے تو اس کو پر یہ آپ کا ہوئے گا تو آپ نے اس کے بعد یو سی اس کی دوبارہ کمانڈ لے لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو موو یہ ام کی کمانڈ لے لینا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا جو اس کے اورینتیشن جو ہے وہ کیا ہوئے گی تو آپ پاس یہ نیچہ empresas یہ آپ سے پوچھ رہے ہی زیرو کاما زیرو زیرو تو آپ نے دنی inheritance ہی درافتně لگا دینا ہے فائی انیڈر کو پر لگانا چاہتے ہیں آپ آف لگا دیں آپ تری انیڈر کو پر لگانا چاہتے ہیں تری انیڈر لگا دیں میں three hundred لگا جاتا ہوں اس کو میں انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہی cross section کو میں copy کروں گا اور original coordinates کے اوپر یہ جو لکھے ہیں تو آپ دیکھیں گے میرا cross section آگے اسی کو پر same to same copy ہو جائے گا تو copy कی command c o copy कی command لیتا ہوں یہ block میرے پاس بنا ہوا ہے اس میں right click کر کے اور اس کا یہ zero point میں اسے ٹک کر لیتا ہوں command bar کے اندر zero comma seven one five یہ جو elevation آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کو میں نے دے دیا تھوڑا اس کو میں بڑا کرتا ہوں اور در میں انٹر کروں میں تو آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس اوپر move ہو گیا لیکن میں ادھر اپنا elevation اس کا وہی دیا تھا جو کہ elevation نیچے ہے میرے پاس ادھر اس کا آ رہا تھا تو آپ بھی یہ دیکھ رہے گے یہ اوپر جا کے plot ہو گیا آپ نے اسی طریقے سے UCS کی command دوبارہ لے لینا ہے تو ادھر آپ نے M press کر دینا ہے zero comma three hundred آپ نے دوبارہ لگا دینا لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی second class section کو آپ نے ادھر سے اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے move کر کے zero comma seven one five پر آپ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اوپر graph section ہمارا ادھر plot ہو گیا آپ نے اسی طریقے سے UCS ادھر سے UCS اور ادھر سے آپ نے M اور zero comma three hundred جب آپ نے center کو پر plot کرنا ہے تو آپ نے UCS اس کو اس کو ساتھ وہی distance repeat کرنا ہے جب آپ نے left اور right side کو پر جائیں گے تو اس کو پر اس کا چس کا طریقہ کار علادہ ہوئے گا تو ادھر سے آپ نے دوبارہ zero comma seven one five آپ نے لگا دینا تو یہ آپ دیکھیں گے اوپر graph section ہمارا ادھر plot ہو گیا تو یہ UCS کا ایک centerline والا method تھا آپ نے centerline کے اوپر UCS کو کیسے move کرنا ہے اس کے بعد آپ نے UCS left side کو پر آنا ہے تو UCS کی command لینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے W کر دینا ہے W کریں گے تو یہ ہمارا ادھر original کو پر آ جائے گا تو original کو پر یہ UCS zero comma zero zero کو پر ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طرح UCS لینا ہے اور دس سے move command لینی ہے اور minus three hundred اور comma zero آپ نے کر دینا ہے تو یہ ہمارا left side کو پر ادھر plot ہوئے گا تو یہ آپ نے enter card دینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے copy کی command لینی ہے اور اس cross section کو آپ نے select کرنا ہے ادھر سے zero comma seven one five تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں ادھر یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ میرا cross section اس جگہ کو اوپر جا کے plot ہوا ہے move ہوا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے بعد UCS آپ plot کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے W plot کرنا ہے W plot کرنے کے بعد enter card دینا ہے اس کے بعد UCS دوبارہ M کی command لینی ہے minus three hundred comma three hundred یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو enter card دینا ہے اور ادھر سے آپ نے copy لینا ہے تو یہ cross section میں اسے select کرتا ہوں اور ادھر سے آپ دیکھیں گے یہ میرا اس کے ساتھ plot ہوئے گا تو zero comma seven one five تو ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر سے zoom بڑا کرتا ہوں تو یہ آپ ہی دیکھ رہیں کہ یہ میرا ادھر side کو پر آگئے اس کے بعد آپ نے اسی طرح UCS اسے plot کرنا ہے اور W آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے copy کی command لینی ہے اس cross section کو دوبارہ select کرنا ہے sorry اس کے بعد UCS اپنے move کے اوپر جانا ہے اور minus three hundred اور comma لگانا ہے اور six hundred کا آپ نے offset دے دینا ہے دینے کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لینی ہے اور اس اس cross section کو آپ select کرتے ہیں آپ پہ this is zero comma seven one five کے اوپر آپ enter کرتے ہیں تو یہ اس کے سامنے ادھر plot ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے گا یہ cross section پہلے ہم نے دیا تو ادھر suggest ہم نے zero comma 300 300 300 دیا center کو پر جب ہم نے plot کیا ہم left side کو پر آئے ہیں سب سے پہلے ہم نے UCS کی W کی command لینی ہے اور اس کے بعد UCS move کی command لینے کے بعد ہم نے اس کو اس کا offset دینا ہے پہلے جو offset ہوئے گا وہ وہ minus 300 comma zero ہوئے گا دوسرا minus 300 comma minus 300 دوسرا minus 300 comma 600 تو آپ کے پاس ہی آرہا تو 900 کو پہلے تو آپ نے اسی طریقے سے UCS W کر دینا ہے اور ادھر سے دوبارہ UCS کی command لینی ہے اور اس کو آپ نے M کرنا ہے اور minus 300 اور comma آپ نے 900 آپ نے کر دینا ہے 900 کرنے کے بعد آپ اس کو copy کی command لیتے ہیں تو ایدھر سے اسی origin coordinates کے اوپر آپ اس کو select کرتے ہیں zero comma seven one five اور ایدھر سے میں اس کو enter کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ side کے اوپر میرے پاس آگیا تو اسی طریقے سے یہ cross section آپ نے ایک right side کو plot کرنا ہے تو اس کا method بھی یہی ہے same to same UCS آپ نے UCS انٹر کرنا ہے اور اگر سے پہلے W press کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ UCS کی command لے لینی ہے M اور اس کے بعد آپ نے 300 comma zero آپ نے کرنا ہے اس کے بعد UCS آپ کا move ہو جائے گا یہ آپ دیکھنے کی land جو آپ کی green color جو AutoCAD کو plan ہوتی ہے grades کے اندر یہ automatically آپ کی اسی direction کو پر move ہو جاتی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے comma copy کی command لے لینی ہے اور copy کی command لینے کے بعد یہ cross section یا کوئی بھی cross section آپ ادھر سے اس کو move کر سکتے ہیں ادھر سے zero comma seven one five یہ میں انٹر کرتا ہوں اور ادھر سے میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ cross section مپس ادھر ہو رہا ہے لاجبین یہ ہے کہ یہ سامنے والا cross section ہوئے گا کوئی cross section جو آپ کا ہوئے گا move وہ آپ کا original اسی coordinates کو پر move ہوئے گا جس کو پر آپ نے UCS کو set کیا ہوگا اس کے بعد دوبارہ UCSW اور اس کے بعد آپ نے UCS اور M کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے 300 comma 300 کو پرگام لگنا چاہتے ہیں کو آپ دے دیں گے اور ادھر سے آپ نے دوبارہ کمانڈ لے لینا ہے اور اسی cross section کو جو میرے پاس ہیدھر آئے ہوئے اسی کو میں ادھر آگے move کراتا ہوں right click کھر کے zero comma seven one five جو اس کا elevation اور distance ہے اور اس میں انٹر کروں گا تو یہ cross section آپ دیکھنے در میرے پاس اس جگہ پر جا کے move ہوئے اسی طریقے سے UCSW اور اس کے بعد آپ نے UCS کی کمانڈ دوبارہ لے لینا ہے اور ادھر سے M پس کرنا ہے اور 300 comma 600 ادھر سے آپ یہ کر دیں گے تو ادھر سے میں اوپر والا جو cross section اس کو move کراتا ہوں copy copy کی کمانڈ میں لے لیتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے سب سے پہلے آپ کو ادھر zero comma seven one five یہ ہمارا elevation ہے ادھر سے میں interest کو کروں گا تو یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس یہ اس جگہ کے اوپر جا کے plot ہوا یہ UCS کی کمانڈ کا basically آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے UCSW آپ نے left اور right کو پر اگر کرنا ہے تو UCSW پرس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے UCS اور move کی کمانڈ لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس offset کو پر بھی آپ نے اس کو لگانا ہے تو وہ آپ نے UCS اس کا دے دینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو copy کریں کوئی بھی cross section آپ کو پڑھا ہوا ہے یہ cross section جسٹ میں آپ کو information کے لیے بتا رہا ہوں آگے میں آپ کو اس کا draw کرنے کا تحقیقہ کاروی بتاتا ہوں zero comma seven one five آپ اس کو انٹر کر دیں گا تو یہ اس کے سامنے opposite side کو پر plot ہو جائے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ہی cross section کو ہم نے UCS کی command کو basically پہلے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ UCS یہ کیسے کام کرے گا تو UCS zero zero کو پر ہوئے گا تو یہ در اپنا پاس original ہوئے گا اپنی UCS کو move کرنا ہے جب center line کو پر move کریں گے تو UCS کو آپ نے UCSW کر دیں گے تو UCS پرس کرنے کے بعد W کر دیں گے ورڈ میں لائیں گے تو یہ آپ کو پاس center line اس کی ادھر آ جائے گی گرین کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں اور اسے UCSW آپ کا ادھر یہ move ہوئے گا اپنی original coordinates کے اوپر تو ادھر جب آپ لگائیں گے تو جو بھی آپ level وغیرہ لائیں گے وہ آپ کا original کو پر لگے گا آپ نے UCS کو move کر کے اور center line کو جب آئیں گے تو آپ نے اس کو UCS اور direct move کی command دے کے جو بھی distance ہوئے گا وہ آپ نے دے دینا ہے تو آپ کا center کا جو پر جو آپ کے کوئی cross sections ہوں گے وہ اوپر plot ہوتے جائیں گے تو یہ آپ کو سب سے پہلے UCS کی command مطلق basically command اس کی یہی تھی آپ نے left side کو پر جانا ہے UCSW press کر کے اس کے بعد UCS کی move کی command لے کے اس کا اپنے offset ادھر دینا ہے تو یہ آپ کے cross section اس طرح ادھر move ہو جائیں گے تو اس میں اس کو ان cross section کو ادھر سے ختم کرتا ہوں اور UCSW press کر لیتا ہوں W press کریں گے تو یہ بالکل میرے پاس original coordinates جو ہمارے پاس autocad کو پر جو window new ہوتی ہے ہماری یہ بالکل اس کو پر آئے گی zero comma zero zero کے اوپر تو آپ نے اپنے نسل کا format بنا دینا ہے اس طرح جو کہ normal format ہوتا ہے منس والے سین اوپر ہوتی ہے اور اگر پلس والے سین نیچے ہوتی ہے آپ اس کو opposite بھی کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ اپنے format distance اور ڈیویشن کا نسل کا اسی طرح لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو autocad کا format کے اندر لے کر آنا ہے اس کو کرنا ہے آپ نے distance select کرنا ہے and double comma single comma double comma اس کے بعد end لگانا ہے اور یہ elevation کو select کر لینا ہے دوبارہ بتا کرنا ہے آپ نے distance اس کے بعد آپ نے end لگا دینا ہے اس کے بعد double comma single comma double comma end اور اس کے بعد آپ نے elevation یہ آپ کے پاس سارے آ جائیں گے ادھر سے اسی طرح میں double click کر کے نیچے تک paste کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ text رہا ہے تو اس کو میں ختم کر دوں تو ادھر تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارا فارمیڈ بنی ہے تو آپ نے اس کو copy کرنا ہے یہ ہمارا کراس سیکشن کا ڈیو زیرو زیرو کا آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر یہ ہمارے پاس ڈیو سی ایس ہے زیرو زیرو کے اوپر اپنے پولی لینے کی command لے لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گا مرپاس ادھر زیرو زیرو کے اوپر اس کے ڈیو زیرو کی لینے یہ ڈرا ہوگی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے آگے آنا ہے اور یہ next مرپاس ہے تو آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے UCS center کو پر پلات کرنا ہے تو آپ نے direct اسے ایم پلات کر دینا ہے اور zero comma 300 آپ نے UCS set کر دینا ہے اس کے بعد آپ پولی لینے کی لینے نہیں ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے ہمارا لیند یہ اوپر آ کے paste ہوئی اسی طریقے سے آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے UCS کو آپ نے موپسی command لے لینا ہے اور zero comma three hundred کے پر آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو ادھر سے آپ نے polyline کی command دوبارہ لے رہی ہے اور اس کو آپ paste کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کا نسل اوپر آ رہے ہیں تو ادھر سے آپ ادھر اس کا id لے کے اس کا distance ہو جا رہا ہے چیک کریں گے تو یہ آپ کے پاس same to same وہی آئے گا جو distance ہمارے پاس ادھر class sections کے اوپر ہے سارے یہ distance یہ ابھی ہمارا UCS ادھر سے change ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورے distance ہمارے پاس same to same اس کے وہ ہی آ رہے ہیں جو کہ ادھر ہمارے پاس ہیں تو یہ سارے distance آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو پر sections کو آپ اپنا plot کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے next 150 کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر UCS آپ نے W plus کرنا ہے اس کے بعد UCS انٹر کرنے کے بعد 300 comma zero کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو ادھر انٹر کر دینا ہے اور ادھر آپ نے پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے تو ہی دیکھیں گا آپ کا اس کے سامنے آ گیا 300 اسی طرح آپ دوبارہ آ جائیں next data کے اوپر nsl کے اوپر آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر UCS و کرنا ہے اس کے بعد آپ نے UCS move کمانڈ لے کے اور 300 comma 300 آپ نے کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے در سے پولی لین کی کمانڈ لینی ہے اور اس data کو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا اس کے سامنے ادھر پلاٹ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے next آ جانا ہے آگے اور ادھر آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اس data کے اوپر آپ نے دوبارہ وہی same to same UCS و اور UCS M کر کے آپ نے 300 comma آپ نے در سے 600 کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے کے اور ادھر آپ ادھر اس کو لگا دیں گے تو یہ آپ کا سامنے ادھر پیسٹ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ نے یہ لگانا ہے تو ادھر آپ اس کو ایکسل کے اوپر بھی اس format کو لگا سکتے ہیں آپ نے اوپر سے اس کو ادھر سے insert کر دینا ہے دو تین سیل insert کرنے کے بعد آپ نے اوپر ادھر اس کو اوپر direct ادھر سے UCS آپ سب سے پہلے لکھ دیں اس کے بعد آپ نے M لکھ دینا ہے اور ادھر آپ نے zero comma 300 آپ نے کر دینا دی اور ادھر نیچے والے سیل کریں گے تو آپ نے polyline آپ نے لکھ دینا ہے پی ال کے command لکھ دینا ہے یا آپ نے ادھر سے PL line آپ نے just لکھ دینا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے اسی طریقے سے in format سے اوپر آپ نے اس کو ادھر paste کرتے جانا ہے یہ آپ نے insert کر دینا ہے اس کے اندر اور ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کرتے جانا ہے copy کر کے ادھر میں تین چار کو لگا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس state والا ہو جائے گا تو آپ نے ادھر تین ٹار مہنے لگا دیئے ہیں ادھر سے تو آپ نے اس کے بعد اسی طریقے سے اس فارمیٹ کو ادھر سے کپی کرنا ہے ادھر سے کپی کرنا ہے اور ادھر اپنے ایک کراس سیکشن کے اینڈ فقط آ جانا ہے ادھر سے رائٹ کلک کر کے کپی کر لینا ہے اور آٹو کائٹ کو پر آ جانا ہے تو ادھر سے میں UCS ادھر و کر کے اس کو زیرو کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے ادھر ڈیریکٹ آنا ہے اور ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا پہلا تھری انڈرڈ کو پر پیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ سیکنڈ اگلے کراس سیکشن کو پر آ جانا ہے اس کو کپی کرنا ہے ادھر سے اینسل کے ڈیٹرے کو اور ادھر آپ نے ڈیریکٹ آٹو کائٹ کو پر جا کے اور اس کو ادھر سے آپ نے پیسٹ کر دینا آپ دیکھیں کہ اگلہ اینسل آپ کا اوپر ڈرا ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے ادھر ایکسل کے اوپر آ جانا دوبارہ اور ادھر سے آپ نے ڈیو سی ایس کے ساتھ جو کمانڈ آ رہی تھی ادھر سے آپ نے اس کو کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد ڈیریکٹ کمانڈ بار میں جا کے آپ نے پیسٹ کر دینا تو یہ آگے آپ کے ڈرا ہو جائیں گے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس اگر آپ اس کو اس طرح بھی بنا دیں گے اس ڈیٹے کو تو یہ ڈیٹا آپ کا اسی طریقے سے کام کرے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے ہمارے پاس اوپر سارے آگے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر سائیڈ کے اوپر ادھر نیکسٹ سیکشن کے اوپر ادھر سے بھی آپ نے دو تین سیل کو ادھر سے انسٹ کر دینا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اوپر آپ نے ادھر اس کو ختم کر کے ایو سی ایس آپ نے ادھر ڈبلیو کر دینا ہے اس کو یا آپ اس کے ساتھ ادھر اسپیس بھی دیکھ کے ڈبلیو کر سکتے ہیں اس اور اس کے بعد آپ نے نہ اس کے ساتھ ایک سی ایس اور ایک سی آپ نے اے م کر دونے انہیں آپ نے اس کا دیٹا ہے tiس سے اسی طریقے سے 300 ھریک ہندڑ کو پڑا آپ کر دیں اس کو اور نیچے آپ نے پی لائن آپ لگا دیں اس کے بعد جو ایکس چا آپ کے جو سل ہیں اس کو آپ نے دیسے ختم کر کے اور اس کے برابر تک آپ نے لیا آنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس کو کپی کرنا ہے اس دیٹے کو کپی کرنے کے بعد tämä اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ پیسٹ کریں گے دیکھیں گے آپ کا ڈیٹا ادھر آٹومیٹکی ادھر سائیڈ کے اوپر ڈرا ہو گیا یہ اس کے بعد تو اسی طرح سے یہ آپ نے فارمیٹ آپ نے کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے اندر انسیٹ کرتے جائنا ہے یہ تین چار سال آپ نے ادھر سے انسیٹ کر دینا ہے جو جو اس لکیشن آپ دیتے جائیں گے اس کے اوپر یہ لین آپ کی ڈرا ہوتی جائے گی تو آپ نے اس کو دس سے کاپی کرنا ہے اور اور اسی طرح اس کے ساتھ آپ نے بیسٹ کر دینا ہے اور جو اپ کے پاس لین آ رہی ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا یہ ی McGot i1 300 اپنے 300 لگا ہے تھا تو آپ نے اس کو اس کو بڑ …bak سکس ہمڈر تو آپ نے اتر سے اسی طرح یو سی ایس کمانڈ کو لے کے کپی کرنا ہے ادھر نیچے تک اور کپی کرنے کے بعد آٹوکیڈ کے اوپر آ جانا ہے اور ڈیریکٹ اس کو اپنے ادھر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ آگے آپ کے سامنے ادھر ڈرا ہو جائے گا ایسی طریقے سے نیکسٹ آپ نے ادھر سے اس کے سیلس کو دیسے انسیٹ کر لینا ہے اور انسیٹ کرنے کے بعد اوپر والا یہی ڈیٹا جو ہمارے پاس اوپر لکھا تھا آپ نے اس اس کو اسے کاپی کرنے کے بعد اس فرمیڈ کے اوپر آ کے ا اپنے در سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ prey six hundred تھا آپ نے اس کو نین ہنڈڈ کر دینا ہے نین ہنڈڈ کرنے کے بعد ڈیو سی ایس ڈیو سی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور ادھر end وار میں آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو pi rarely casome پیجئے اس کے سامنے ادھر plaٹ ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے نیکسٹ آ آ جانا ہے ادھر بل سمیں انسٹ کر دیتا ہوں پہلے تاکہ ہم آرکے ہroёوٹا دیٹا ذرا ٹ셔서 ہوا اسے کو ماہ رہا ہے. آپ نے اس کو انسٹ اسی طریقے سے کر دینا ہے. تو آپ نے میرا ٹیلنل کو آئی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کے بعد یہ ڈیٹے کو آپ نے اپنے کاپی کرنا ہے ادھر اور اسکے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ ہی پیسٹ کریں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہم نے 300 لکھا تھا آپ ادھر منس 300 لگا دیں گے لیفٹ سیڈ کو پر لگانا چاہو اسی طرح اس ڈیٹو کو آپ نے ادھر سے کپی کر لیں یہ 300 کے ساتھ آپ نے ادھر اس کا 300 ہی دینا ہے اس کا ڈسٹنس تاکہ وہ اس کے سامنے ادھر پلاٹ ہوئے تو آپ نے اس ڈیٹو کو اس کے بعد کپی کر لینا ہے ادھر سے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر دوبارہ نیچے آ جانا ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ 300 تھا ہمارا آپ نے اس کو ادھر سے 600 کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے اس بیٹے کو آپ نے ادھر کپی کر لینا ہے اور ادھر نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے 600 ہے آپ نے اس کو ادھر سے 900 آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ نے تین ڈیٹے آپ نے ادھر اس کے بنا دیئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے UCS کے پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے ڈیٹے کو کپی کرنے کے بعد آکے آپ نے ڈریکٹ اسی کمانڈ بارے میں پیسٹ کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کا لیفٹ سائیڈ کے اوپر ادھر پلاٹ ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے یہ اس کم ان کمانڈز کو آپ نے ڈیو سی ایس کی کمانڈ کو آپ نے اسی طریقے سے یوز کرتے ہوئے اپنے این ایسلز وغیرہ اس کے اندر ڈراغ کر دینے یا اس کے ساتھ آپ اس کے ایف آر ایل وغیرہ بھی ساتھ لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کا سیکشن کو اپنا پورا فائنل کریں گے تو یہ اس کے مطلق میں آپ کو آگے تھوڑا سی اس کی انفرمیشن اور چھوٹی سی ایک وہ میں آپ کو اس کے ساتھ دوں گا ادھر تو آپ یہ دیکھیں گے لگتے جائیں گے تو ادھر سے اپنے اس کا جو بھی ڈیٹا آپ ادھر سے انپوٹ کریں گے ادھر سے وہ ڈیٹا آپ کا اسی طریقے سے ادھر ہوتا جائے گا آپ اس کو دوبارہ میں ادھر کرتا ہوں اور ادھر سے یہ اس والے سیل کو میں دوبارہ کاپی کر لوں گا اوپر اور ادھر آپ کو پاس سامنے ادھر پیسٹ کرتا ہوں اور ادھر آپ نے ادھر اگر آپ اس کو سکس ہندڈڈ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اس ڈیٹے کو تو آپ نے ادھر سے سکس ہندڈڈ کر دینا ہے سیون ہندڈڈ ایٹ ہندڈڈ جتنا بھی آپ ادھر سے اس کا رائٹ اور لیفٹ آف سیٹ آپ اس کا چینج کریں گے یہ سیکشن اسی طریقے سے اس کو پر پلاٹ ہوئے گا آپ ادھر سے کاپی کر کے کمانڈ بار میں آتے ہیں اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ سیکشن ہمارے پاس اور آگے اس میں پلاٹ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے یہ ہم نے منس دیا تھا اس کا سکس ہندڈڈ اب اس کا اس کے ساتھ منس ختم کر دیں گے بھی آپ کا رائٹ چائٹ کے اوپر جا کے وہی کراس سیکشن یا اس سے آگے والے کراس سیکشن جو ہوں گے وہ آگے پلاٹ ہوتے جائیں گے سارے اس کے دیٹا جو ہوئے گا انسل کا یہ پلاٹ ہوتا جائے گا ایسرا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انسل ہم نے اس کے ڈراغ کر دیں ہیں آپ نے اس کے ایف آر ایل بھی اسی طریقے سے یہ جو امر پاس ادھر ہے اس کا سیٹ بک اوپر یہ ایف آر وغیرہ بنے میں آپ نے اس کا بھی ڈیٹا آپ نے اسی طرح بنانے ایف آر ایل کا بسکلی کراس سیکشن کو پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپلیٹ بنا دی جاتی ہے ٹیمپلیٹ بنانے کے بعد اس کو اپنے لیورس کے اوپر موو کر دیا جاتا ہے ٹیمپلیٹ پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں پہلے آپ کو ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے یہ آپ جب بنا دیں گے تو آپ نے ادھر اپنی جو سی ڈی کی کمانڈ ہے جو آہ ڈسٹنس الیویشن کے لیے اس کے ذریعے بھی آپ اس کے دسٹنس وغیرہ ادھر لگا سکتے ہیں ادھر آپ کی جو وی وی یا جو جو جنرل کمانڈ ہے وہ آپ کی ادھر یوز نہیں ہوئی گی کیونکہ اس کے اندر وہ اس فائل کے اندر تھوڑا سا آہ پرابلم ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ فائل ادھر وہ لیولز پورے نہیں لیتی تو اس کے لیے میں نے ادھر ایک کمار پاس میں نے ایک کمانڈ اپلوڈ کی ہوئی ہے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انسل کی انسل کی کمانڈ ہے یہ ٹیبل کی شکل میں آپ کو دے گی اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں سل کے نام سے لے گی آپ نے اسل کمانڈ بار میں ٹیپ کرنا ہے اس سے پرابلم سلیٹ کر لینا تو یہ آپ کے ادھر تیبل каб catast شکل میں ادھر آ جائے گا تو آپ کو تیبل کو آپ نے ایدھر اسے روٹیٹ کر دینا ہے نائٹی ڈگری کے اوپر کو اپنے ایدھر سے موف کرانا ہے اور ازر آپ نے اس کے سامنے ادھر راہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹیبل کو سیلیکٹ اپکے ایکسپلوڈ کر دینا ہے. وزہ سے آپ کے پاس جو ایکسٹر لائنز وغیرہ ہیں اس لائنز وغیر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس لائنز کو ادھر سے ختم کر سکتے ہیں. یہ جو ڈبل لائنز ہیں ان کو آپ لگا رہنے دیں. وزہ سے آپ کے پاس آپ نے اسی طریقے سے اس کی کمانڈ کو سیلیکٹ اسکیل کی کمانڈ لے کے اور ادھر سے اس اپنے ٹیسٹ کساب سے تھوڑا سا اس کو ایڈیسٹ کر دیں گے. اسکیل لے لیں گے تو یہ آپ کے سامنے. ادھر اسی طریقے سے یہ کمانڈ آ جائے گی. تو یہ آپ کے لیول جو آئیں گے یہ اس کو پر جو آئیں گے ایکزیکٹ لیول اس جگہ کے آئیں گے. اگر آپ ادھر پی آر ایل یا آ آ وی وی کی کمانڈ یوز کرتے ہیں تو وہ نہیں آئیں گے. تو اپنے ادھر سے ان اصل کی کمانڈ میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ اس کی مدد سے ادھر اس کا ٹیبل وغیرہ بنا لیں اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے روٹیٹ کر دینا ہے نائنٹی ڈگری کے اوپر اور روٹیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر موو کرا کے اپنے سیکشنز کے سامنے تک لیا ہے اور ادھر تھوڑا سا اپنے سکیل اس کا بڑھا دینا اپنی لینڈ کے حساب سے ون پائنٹ ٹو فائر کو میں سکیل بڑھا دیتا ہوں اس کو اپنے ایکسپلوڈ اس کالم اس کو سلیک کر لینا ہے ادھر سے اور ایکسپلوڈ کر کے اور جو ایکسٹر آپ کے پاس لینڈز وغیرہ جا رہی ہیں آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں اس کو آپ ٹرم کر دیں یا ایریز کر دیں تو یہ آپ کو سامنے یہ الیویشن اس کے سامنے سامنے آ جائیں گے اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ اس طرح اس کی کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہ اس طرح اس کا ڈیٹا لیپس کمانڈ میں اس کے اندر رہ دوں گا دونوں لیپس کمانڈ ہے میرے پاس اس کی ڈسٹنس کی بھی اور یہ اس کی جو اینسل کی ہے تو یہ کمانڈ آپ کے سامنے ادھر اس کا ڈیٹا اسی طرح آ جائے گا تو آپ اپنے یہ جو میرے پاس ٹی بی کا سیکشن ایک بنا ہوا ہے ادھر سے اس کو میں کاپی کر کے ادھر رکھتا ہوں آپ نے اس کا اپنا جو پرزیکٹ وغیرہ ہوئے گی وہ اپنے ادھر ایک بنا دینی ہے بنانے کے بعد آپ میں اس کو ادھر پیسٹ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا تو ادھر سے آپ میں اس کو ایکسپلوٹ کر دوں گا ادھر اور ادھر سے جو انسلس کی لیند وغیرہ ہوئے گی اس کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں ختم کرنے کے بعد یہ ڈیٹا جو آپ کا اوپر والا ڈیٹا ہوئے گا یہ آپ اپنا کرسکشن کے ساتھ سے اس کی ٹیمپلیٹ وغیرہ ساری بنا کے اس کو فائنل کر کے اور اس شیپ کے اندر آپ نے ادھر لے آنی ہے اس شیپ کے اندر آپ نے اس کو ادھر اس کو بنا دینا ہے اسی طریقے سے میں الیویشنز وغیرہ اس کے ویسے ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی یہ کمانڈ کے ذریعے ادھر لکھ دیں تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے نیچے اس کا Elevations distance وغیرہ آپ یہ ادھر لکھ دیں گے اس کا اس کا template وغیرہ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کو بنا کے اور اس کو آج سے فینل کر دیں تو ادھر یہ آپ نے اپنا typical section کے ساتھ سے جو آپ کا center line کا elevation آ رہا ہوا گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ zero zero kind elevation ہے میرے پاس یہ elevation وغیرہ کے ساتھ سے یہ آپ نے اپنی typical section کو پر یہ پورا اپنا بنا دینا ہے اور بنانے کے بعد اس format کے اندر پورا format cross section کا جو بھی فارمیٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی اس کی وغیرہ اور اس سے یہ جگہ ہوتی جیدل آپ نے اپنی کمپنی کا وغیرہ سارا لگانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے اور ایک کو آپ نے ادھر بلاک کی شکل میں ادھر بنا دینا ہے کوئی بھی آپ اس کا نام دے سکتے بی بی میں اس کا نام دے دیتا ہوں select object کر کے اس کو دوبارہ میں بلاک کی شکل میں ادھر بنا دوں گا اور اوکے کر دوں گا ادھر اوکے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے جون سا بھی elevation آپ کے پاس ہیدھر آ رہا ہوگا آپ نے اس کا elevation پہلا ایک لگان دینا ہے اپنے data کے حساب سے تو آپ اس اسی طرح excel کے اوپر آپ نے اپنا FRL کا بھی جو data ہے آپ وہ اسی shape کے اندر آپ بنا سکتے ہیں آپ کے road کے edge جتنا جا رہا ہوگا آپ minus 15 ہے میرے پاس 15 minus 10 اس کے بعد 00 اس کے بعد 15 اور اسی طریقے سے 10 اور 15 اپنے در اس کو ادھر بنا دینا ہے اور پہلا elevation آپ نے ادھر اس کا یہ والا seven one five point zero جو مرد پاس اوپر جا رہا ہے یہ والا elevation آپ نے ادھر لکھنا ہے اور ادھر اس کے ساپ سے آپ نے slope کے ساپ سے یہ slope آ رہی ہے تو اور یہ distance آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا elevation ادھر بنا دینا ہے one five plus آپ کر دیں centerline کا elevation آپ نے is equal to کرنا ہے distance اور multiplied by two percent اگر آپ کی slope جا رہی ہے تو منس two کر کے اور آپ نے ادھر اس کے ساتھ percentage کی slope لگا دینا ہے تو اس چیزوں کو میں تعلق میں نے پہلے کاف ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس ڈیٹر کے ساپ سے آپ یہ ڈیٹر کے ساپ سے اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کو اسی طریقے سے اس کا خیال رکھنا ہے گا اور اس ڈیٹر کو آپ نے اب بنا دینا ہے اسی فارمیٹ کے اندر جس فارمیٹ کے اندر آپ نے excel کا بنایا تھا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پر direct بھی لگائیں گے تو ایک illusions کو اوپر اگر آپ کوئی اپنا ریفرنس بھی لگا سکتے ہیں اس کو اوپر تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا ریفرنس اسی کو ادھر لگا دینا تو آپ نے یہ لیولز ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کو پر سامنے is equal to کرنا ہے اس کا ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اند لگانے کے بعد آپ نے اس کا لگا کے اس کو آپ نے آٹوکیڈ کے فارمیٹ کے اوپر لے آنے اور اس کے اوپر آپ نے یو سی اس یہی لگانا ہے یہ zero والی RDA اور یہ zero والا ہمارا پاس ادھر ہمارا پاس اس کا افتارہ لہا ہے zero plus zero zero والا تو آپ نے اس کے اوپر یہی ucs ادھر لگانا تو یہ ucs کی آپ نے command اٹھا لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو اسی طرح اس کے سامنے آ کے ادھر آپ نے paste کر دینا ہے ادھر جہدر وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یہ آپ اور اسی طرح سب سے پہلی command کے اوپر آپ نے ادھر ucs اور ادھر آپ نے w کر دینا ہے w کر کے آپ انٹر کر دیں گے اس کو ہم نے ساتھ ہی رکھنا تھا ادھر تو آپ ڈمیو کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیٹے کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آٹوکیٹ کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے مکلرز وغیرہ اس کا چینج کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد ڈیریک کمانڈ بار میں جاؤں گا اور پیسٹ کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ میں پاس جو پہلا ڈیو سی ایس آ رہا ہوگا اس کے ساپسی ہمارا پاس تاپ لیول اس کے ادھر پلات ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر یہ ٹیمپلیٹ اس طرح کی اپنی پوری پوری بنا لینی ہے اس کے اندر آپ نے ایلیویشنز نہیں لکھنے یہ ایلیویشنز جو ہوئیں گے یہ آپ نے نہیں لکھنے ایلیویشن آپ نے اس کو لگانے کے بعد اس کو پر سی ڈی کی کمانڈ کی مدد سے آپ اس کو لگائیں گے یہ جو ہمارے ٹو پوائنٹس اور باقی چیزوں کا ایڈیسلز وغیرہ ہوئیں گے یہ سلوپز. آپ کی an آگRa fracture कی سلوپ. آپ کی جو سائیڈ embargo جارہی ہیں اور یہ سا جو psr69 کے لائن یا جو بھی لائن آپ لگانا چاہتے ہو اس طرح بنا کے اپنا ایک اس طرح اپنے اپنا've بلاک بنا دینا اس کو typical sectionز کے ساتھ سے اس اوپا Symphony Edge لگا سکتے ہیں وغیرہ سارے در اس کا بلاک آپ بنا دیں گے اس کا بلاک بنانا کے بعد آپ نے اس کو ادھر اس کو اسی ایک جگہ کو پر آگے اس کو ترہ دینا ہے. رکھنے کے بعد آپ نے یہ لائنز ادھر لگائی ہیں یہ پہلی لائن ہماری آئی ہے آپ نے ان آفیارل کے لائنز کو اسی طرح اس کے اوپر آپ نے لگاتا جانا ہے سب کے اوپر پہلے آپ نے یہ ڈیٹر کو پلات کر دینا ہے نسل کو ساتھ اور الاد الادہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو یو سی ایس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ادھر ادھر لکھا ہوگا وہی یو سی ایس آپ نے ادھر اس ڈیٹر کے سامنے ادھر اپنا لکھنا ہے تو آپ نے یہ اس طریقے سے آپ یہ کام کر کے اور سارا ادھر اپنا آہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنے اس چیز کو بنا سکتے ہیں تو یہ الیویشنز وغیرہ جو آ رہے ہیں سارے وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر اس کے بنا دینا ہے میں نے جرنل سا ایک الیویشنز کا بنا دی ہے تو اس کا آپ نے بنا دینا ہے یہ الیویشنز ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کے بعد اس ڈیٹر اپنی تیمپریٹر کو در سے آپ نے کپی کرنا ہے سی او کے کمانڈ اور ادھر سے آپ نے اس کو پک کرنا ہے اور پک کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو ٹاپ لیول آپ کے آ رہے ہوں گے ادھر اس جگہ پر آپ نے آ کر اس کو ادھر لگا دینا ہے آپ اس کو لگا دیں گے یہ لینز آپ کی ریو بنی ہوگی اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کا سیکشن پورا آ جائے گا اس کی ڈوز وغیرہ جو کم ہوئیں گی اس کو بعد آپ نے اس کا بلاک کو ختم کر کر ایکسپلوٹ کر دینا ہے تو کامیوں ڈہا آ رہی ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے کر دینا ہے اس کی ڈو بغیرہ آپ نے خود اس کی بنانی ہے اپنے پورجیک کے حصہ کو جو بھی پورجیک کے حساب سے still έχu whose کی اوپ آ رہی ہے گی آپ نے ٹیمپریٹ پر آپ نے بنا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے آسے اس کےanson آ رہے ہمآڈ جو اس سے وہ آ رہے ہوں گے اس کا goب بگ رہ آپ اس کا ٹیقس اس کے لئے وغیرہ آپ ادھر سے ایڈیسٹ کر دیں گے سارے آپ کے پاس ادھر بن جائیں گے تو آپ نے یہ اس کو مینول بنانا ہے تو آپ نے سارا اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنی یہ ون کلک کراس سیکشن کی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر کے یہ سارے ملٹیپل کراس سیکشن آپ کو ون کلک کے ذریعے ہی سارے بن جاتے تھے اس کے اندر آپ کو ون بائی ون کراس سیکشن بنتا تھا آپ نے صرف اس کے اندر یہ یو سی ایس کی کمانڈ وغیرہ دینی ہوتی تھی اور ڈیٹا بھی یہی تھا یہ ڈیٹا تھا پورا ڈیزائن کا اس کا وہ پوری فائل ادھر آپ میری ویڈیو کے اندر چیک کر سکتے ہیں ون کلک اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بہت ویڈیو ہے آپ اس کے ذریعے پورا ملٹیپل کراس سیکشن یہ اس طرح پورا آپ کا بن جائے گا سیمپل سا فارمیٹ تھا وہ باقی یہ وہ فارمیٹ تھا اور اگر آپ اپنا سارے بنانے چاہتے ہیں کراس سیکشن یو سی ایس کی مدد سے تو وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا یہ سیم جس ہیں وہی طریقہ کار ہوئے گا اس میں آپ کا صرف ہاتھ بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے جب آپ اس کو نیو بناتے ہیں نیو کوئی بھی فارمیٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم اس چیٹنگ کے اندر آپ کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اس کے اندر اس کے اندر جو سب سے مین آبی پرابلم یہ ہے تھوڑی سی اس کی لپس کمانڈ کی اس کو میں سیٹ کر دوں گا میرے پر ٹائم نہیں میرا تھوڑا سا وہی ٹائم ملے گا تو میں یہ لپس کمانڈ اس کی پی آرائل یا بی بی کی جو کمانڈ ہے اس کو میں نیو بناوں گا اپنے حساب میں تو اس ڈیٹے کے حساب سے میں اس کو ایڈجسٹ کر دوں گا تو میں اس کو پر ورکنگ شروع کروں گا کچھ دنوں تک تو اس کی بھی کمانڈ میں آپ کو ادھر بنا کے اور اس کو پر دوبارہ اس کی ویڈیو کو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اور جو بھی آپ کو ویڈیو چاہیے جس قسم کی آپ مجھے اس کا آہ کمنٹس کے اندر اس کے مطالق بتا دیں تو میں اس کو پر آپ کو ویڈیو بنا کے اس کی ضرور دوں گا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ